اگر ڈاکٹر گل کو جس طرح ہوا کیا گیا جس طرح بے لباس کیا گیا اگر اس کی ایف آئی آر ان ذمہ دار لوگوں کے خلاف کے کانٹی جاتی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے خاندان کے ساتھ ہوا جس پر آج پوری دنیا لانت پیچتی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اتنا بڑا گھناونا کردان ادا کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا میری وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے اندر ہے اور یقین جانئے کہ جب سپریم کورٹ کے پانچ ججز کے پاس گیا تو کیا کہا تھا کہ تم بڑے بہادر آنٹی ہو تمہارے ساتھ انصاف ہوگا کہ سارے میڈیا سے پوچھتا ہوں پاکستانی کون سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کیوں نہیں ہوا انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ پانچ ججوں میں سے ایک جج نے کہا میں اشارہ تک جاؤ گا کہ میں میری بیوی میری بہو میاد آمار تم بہادر تھے کھڑے ہوئے کون کے لیے کون کی عزت توقیل کے لیے لیکن مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے اس کے بارکناس کا ڈی اکشت چھریک کا دیکھ لے عمران یاز کا دیکھ لے سمی ابراہیم کا دیکھ لے آپ بٹی صاحب کا دیکھ لیں کتنے کتنے ظلم جو ہے انہوں نے دہائے اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے عوام پر عمران خان کے خلاف استعمال کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے اگر مانسرہ کے لوگ آٹھ فروری کو کون پڑے پاکستان کے قومی مجرم اور پہاڑوں کے شکل دے سکتے ہیں کیونکہ یہ نیش نوشہ ہی دیوار ہے کہ صرف اور صرف عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے اور اس لیے سارے زبائی بیٹھے ہوئے ہیں اے رہو صاحب پہ جو ظلم ہوا پر بریت ہوئی ان کو قطر کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا میں اس کی چھدید الفاظ کے اندر پاکستان تاریخ انصاب کے کارکو کی حیثیت سے مضبط کرتا ہوں اور اگر کوئی ایک آدمی جو اس کا ذمہ دار اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ پاکستان کے عوام سے آپ نے کیا سبت مشرقی پاکستان سے نہیں سیکھا ناس صلی اللہ کو جب میں خان صاحب سے ملا آپ نے دیورتا ہوا خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ ایک ٹیلر ہے کندب کی ایک چھوٹی جیسی مثال ہے جو ہمارے کسانوں کے اوپر سے بڑا ظلم ہوا ہے دیکھیں تیاری کریں کہ ریولیوشن آنے والا ہے میرا خیالہ میں نبی دے رہا ہوں کہ وہ ریولیوشن پتہ کے بڑا سے کیسے اٹھے گا ہر گر ہر بیٹی ہر ماں ہر نوجوان ہر بڑا ان حالات سے تنگ ہے وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر کے نمبر آٹھ سو چاہ اس کی اصبت اس کے لیے کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک خدا کے بزر سے انشاءاللہ بہا دے گے انہوں نے کہا 76 سال کے اس گجر کو تم نہیں جکا سکے اور نہ تم جکا سکو گے مجھے اپنی اللہ پہ یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس کے نوجوان کو اس کی بیٹو کو بھو کو کبھی بھی نہیں جکا سکو گے انشاءاللہ مجھے اپنی اللہ